اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے رول آف لا بلکل نہیں ہے سوشل کنٹریکٹ کا نام ہے آئین اور آئین کی روشری میں پھر قوانین بنتے ہیں جن کے ذریعے رول آف لا ہوتا ہے ادارے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور حکومتیں جلتی ہیں آنے والا جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف لاکانونیت کے خلاف نکلنا ہے کٹھے نہیں رہ سکتے سوشل کنٹریکٹ کا نام ہے آئین اور آئین کی روشری میں پھر قوانین بنتے ہیں جن کے ذریعے رول آف لا ہوتا ہے اور پھر ادارے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور حکومتیں جلتی ہیں اس وقت پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے رول آف لا بلکل نہیں ہے آئین کے تنہا ہے ارریلیونٹ ہے پاکستان ان حالات کے اندر انہیں کیا کرنا چاہیے تھا رول آف لا کیلئے کام ہونا چاہیے تھا ان کے قبرانے کیلئے کام ہونا چاہیے تھا اور فری اینڈ فیل الیکشن دنیا میں جہاں بھی بہران آتے ہیں نے فریش الیکشن کے ذریعے بہران سے نکلا جاتا ہے اور نیاب منڈیٹ لے کر لوگ حکومت میں آتے ہیں عوام کی حمایت سے پھر بہرانوں سے نکلتے ہیں اب یہاں پر کہہ ایک دو پہلی بات ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا یہ وہ کام کیا گیا ہے جو پاکستان کی سالمیت پر وار ہے یہ آئین پر وار ہے پاکستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے نمبر ٹو یہ کیا جاتا ہے کہ رول آف اللہ ہونا چاہیے مشکلات کو حل کرنا چاہیے بہرانوں کو دور کرنا چاہیے اور یہ جو حکومت ہے اور ان کو لانے والے جو ہماری ان کے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ بہرانوں کو بڑھا رہے ہیں آپ مجھے بتلائیں وہ لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان کے نائنٹی پرسنٹ عوام ہیں ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل سکس لگائیں گے ہم ان کے اوپر عمران خان پر آرٹیکل سکس نہیں ہے یہ پاکستان کے اوپر ہیں پاکستان کے عوام کے اوپر ہیں آرٹیکل سکس ان پر لگنا چاہیے جنہیں ملک کو تباہ پر بات کیا ہوا ہے نمبر دو کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگائیں گے کس پارٹی پر جس پاکستان کے نوے پرسنٹ لوگ ہیں یعنی سنجیا ہو جنگلیاں بچ برزا یار پیرے یہ نہیں چاہتے کوئی بندہ بھی نہ ہو کیا عوام کے حق کی بات کرنا غداری ہے آئین کے قمدانی کی بات کرنا غداری ہے رولہ فلاہ کی بات کرنا غداری ہے مہنگائی کے خلاف بولنا غداری ہے عوام کی آواز اٹھانا ان مظلوموں کی غداری ہے اور وہ لوگ جو گلہ گھوڑتے ہیں آئین کا گلہ گھوڑتے ہیں قانون کا گلہ گھوڑتے ہیں سچائی کی آواز کا گلہ گھوڑتے ہیں غریبوں کی آواز نکالا گھوٹتے ہیں وہ بہفا ہے پھر آخری بات سب کہتے ہیں کہ فیلیر کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے یہ بار بار وہی اماقت کر رہے ہیں اسی فیلیر کو رین فورس کرتے ہیں شکست کھاتے ہیں اور ملک کو تباہ پر بات کرتے ہیں ہم ان کے خلاف میدان میں ثابت قدم رہیں گے اور ہم کبھی بھی کسی سے ڈرتے ہیں نہ خوف زدہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے اور یہ آنے والا جمعہ یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں یہ کسی مسلک کا نہیں ہے یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے لسانیت کا نہیں ہے کسی قومیت کا نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا ہے میری پورے پاکستان کے عوام سے جی بی سے لے کر کراچی تک ملکستان کے آخری سردوں تک بارڈر تک سب سے گزارش ہے جمعہ کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے پاکستان کے لیے نکلنا ہے عوام کے لیے نکلنا ہے مہنگائی کے خلاف لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے خان کے ساتھ ازارے جکجیتی کے لیے نکلنا ہے جو بے گناہ جیلہ میں بند ان کے لیے نکلنا ہے ان مزدوری کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے غریبوں کے لیے نکلنا ہے سب نکلے گئے انشاءاللہ اور ہم سب کا وعدہ آنے والا جمعہ نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ سب نکلیں گے